بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی علی رسوله القریم وما ارسلناکا الا رحمت للعالمین محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے گر اس میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے میرے بائیو مسلمان دوستو خصوصاً ٹی ایل پی کے جوانوں عاشقان مصطفی اور پاکستان کی تمام جوان نسل پہلے یہ کلپ آپ دیکھیں اس کے بعد میں اور باتیں کروں گا رسول اللہ سے صحتیتہ اور باندے نمانم نمی دو ترز بیدے نمی دو ماماز بیدے نئے پیج جا کہ اللہ نمی دو ماماز بے نم دو ماماز بیدے نمی دو مامازل ہے لیکن مفتی تو میں نہیں کہوں گا شاکر نام ہے اس کا اور اس پہ کہا میں تیرہ چودہ دن بیمار تھا بستر پہ پڑھا ہوا تھا تو یوٹیوب پہ میں نے مفتی سید گوھر علی شاہ اکانی کی ایک ویڈیو دیکھی جو اس نے اپنی ویڈیو میں مفتی شاکر کو دکھایا اور اس مفتی نے حضور کائنات مختیار کل سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ دارک اٹیک کیا ہے اور گوھر شاہ نے اس کا دفاع کیا ہے لیکن ایک طرف دفاع کر رہا ہے دوسرے طرف کہہ رہا ہے کہ نا الفاظ اس نے صحیح کہا ہے غلط کہا ہے طریقہ اس کا غلط ہے الفاظ صحیح ہے تو مجھے بڑی حیران کی ہوئی مفتی صاحب پر بھی میں تو یہ سمجھتا ہوں اور اس نے کہا کہ اللہ کے پیچھے بات کرو تو توبہ قبول ہو جائے گی محمد کے پیچھے بات کرو صلی اللہ علیہ وسلم میں کہوں اس کے پیچھے توبہ قبول نہیں ہوگی بالکل واقعی یہ صحیح کہا ہے اللہ کے درگاہ سے بندہ غستاخی کرے تو اللہ معاف کر دیتا ہے لیکن اللہ اپنے محبوب کی غستاخی معاف نہیں کرتا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ملونہ آسیا اور اس طرح وہ فرانس کے کتے جنہوں نے حضور کے کارٹون بنائے جس پہ ٹی ایل پی والوں نے عمران خان کو الٹی میٹم دیا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں یہ ان کی محبت یہ ان کا پیار ان کو جس استاد سے درس دیا گیا ہے جس ہستی کے بارے میں درس دیا گیا ہے وہ خون بور رہا ہے کیونکہ آل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ میں یہی خون ہے دوسری طرف وہ خون بور رہا ہے جس کو شاعت توعید دعویٰ والوں نے بھی اپنی گروپ سے نکالا انہوں نے کا ہم میں سے نہیں ہے علماء دیوبان نے کا ہم میں سے نہیں ہے علماء وہابیوں نے کا ہم میں سے نہیں ہے تو میرا خیال ہے تمام مکتبہ فگر کہ جتنے لوگ موجود ہیں اور سب نے اس کے اپنے گروپ میں ہونے سے انکار کر دیا ہے خواہی ہے کبھی توعید والوں کو اپنے ساتھ ملا رہا ہے کبھی کسی کو اور مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں ثوابی گیا تو ثوابی پر کچھ مولوی ایک جگہ جمع ہوئے تھے تو میں نے اسے چوہ کو بلایا علاقے میرے ساتھ گنمین بھی تھے میرے ساتھ پنچھیں گاڑیاں بھی تھی اور میں بھی ایک میت کی دعا کے لیے ادھر گیا تھا تو میں نے اس ایسے چوہ کو بلایا کہ یار یہ مولوی کیوں کرنے ہیں انہوں نے کہا یہ مفتی شاکر ہے اور اس کو ہم ثوابی میں داخل ہونے نہیں دیتے کیونکہ یہ فتنہ پھیلاتا ہے میں نے کہا یار مفتی ہوگا اور اتنا خصورت نام ہوگا وہ کیا فتنے کرے گا اور حدیث اور قرآن سے کیا فتنہ نکالے گا لیکن آج اس کا بیان سن کے مجھے بہت درد ہوا بہت تکلیف ہوئی اور اس بیماری کی حالت میں میں آپ سامنے بیٹھا ہوں اور یہ بیان کر رہا ہوں اور میں ذرا اس کا پشتوں کا ترجمہ کر دیتا ہوں اس نے تو بہت باتیں کی ہے لیکن یہ کہتا ہے اس نے خالی محمد کہا لیکن میں عدب کی بنا پر صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کہوں گا اس نے کہا میں محمد تمہیں بھی نہیں مانتا میں محمد تیری ماں بیوی آمنہ کو بھی نہیں مانتا میں تیرے باپ عبداللہ کو بھی نہیں مانتا میں ابو طالب کو بھی نہیں مانتا میں عبد المطلب کی بھی نہیں مانتا لیکن مانتا تب ہوں ہم محمد تمہیں کہ اللہ نے مجھے کہا ہے اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو جانتے ہی نہیں تھے اللہ کی توحید کو جانتے ہی نہیں تھے اللہ کی وحدانیت کو جانتے ہی نہیں تھے اللہ کی اکانیت کو جانتے ہی نہیں تھے ہمیں جو بتایا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ اللہ ہے یہ اللہ کی ذات ہے اللہ کا یہ مقام ہے اور اللہ وحدہ لا شریک ہے اللہ قلہو اللہ احد اللہ سمد لم یالد ولم یولد ولم یکل لہو ہون احد ہے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ نے ہمیں نہیں بتایا محمد بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ بتایا حضور نے فرمایا یہ حدیث ہے صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہمیں حضور نے فرمایا یہ میری بات ہے ہم اس کو حدیث میں لکھ دیتے تھے حضور جب فرماتے تھے زبان وہی ہوتی تھی بدن وہی ہے جب فرماتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو ہم اس کو اللہ کا کلام لکھ دیتے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے بڑا غستاخ سب سے بڑا غستاخی کرنے والا جو ہے تو مفتی شاکر ہے اور حکومت وقت کو الٹی میٹم دیتے ہیں کہ اس کو فوراں ملک سے دربدر کیا جائے ورنہ یہ تم لوگوں کے لئے بڑا بڑا فتنہ بنا دے گا اور اس طرح ہم اور ٹی ایل بی والوں کو بھی ان کے عشق کو آواز دیتے ہیں کہ آپ لوگ اس بارے میں دیکھو کہ فرانس نے بڑی غستاخی کیا کہ یہ بڑی غستاخی کر رہا ہے کیونکہ فرانس اگر پہلے تو حضور کے میں نے کہا وہ کارٹون ہے ہی نہیں حضور تو ایسا خوبصورت ہے بے مثل و بے مثال ہے وہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے اور اس طرح کون کارٹون بنا لے گا جو انہوں نے بنایا ہے وہ اپنے ذہن کے مطابق بتایا ہے اور ہمارا نبی وہ نہیں ہے ہمارا نبی تو وہ ہے جو چاند سے خوبصورت ہے سونے سے زیادہ چمکدار ہے چاندی سے زیادہ سفید ہے ہمارا نبی وہ ہے ہمارا محمد وہ ہے اور یہ تو اس قرآن ترجمے سے جانتا ہے اور جانتے ہوئے یہ کس لحاظ میں حضور کی بے عدب بھی کر رہا ہے کس لحاظ سے حضور کا نام لے رہا ہے کیسے غستاخانہ انداز میں حضور کا ذکر کر رہا ہے ہمارے ایک آل سنلت و جماعت کے عاشق نے مبالے کا مبالے کا کہا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کے ساتھ مباحلہ کریں جو کہ کچھ تو ہو نا کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف میرا خیال ہے یہودیوں کا عیسائیوں کا یہ ایجنٹ ہے اور جو بیٹے ہوئے ہیں ساتھ سامنے یا جن کو یہ تقریر کر رہے ہیں ان پر بھی مجھے بڑا عجیب افسوس ہوتا ہے اگر مثال ایک بندہ ہے اس کا نام احمد ہے یا سریر ہے مثال اور اس کے باپ کا نام شرافت ہے اور اس کے باپ کو اس کے سامنے اس کے باپ کو کہیں شرافت نے یہ کہا شرافت نے یہ کہا شرافت نے یہ کہا تو اس بیٹے پہ کتنا برا لگے گا اور جب تیرے نبی کا نام تیرے محبوب کا نام سردار دو جہان کا نام محمد احمد مجتباہ کا نام جب لیا جائے تو اتنے عدب سے لیا جائے اتنے عدب سے لیا جائے کہ اس عدب میں تمہاری آنکھیں تمہارا دل تمہارا ضمیر پیار اور محبت سے جھک جائے میرا محمد تو یہ ہے اور ہو سکتا ہے موتی شاکر کسی اور محمد کا امت ہی ہو بہت بہت شکریہ آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا حق ہے اور کیا نہ حق ہے کل میں نے جناب عاشقِ رسول غلامِ رسول ناموسِ رسالت کے پرمانے ممتاز حسین قادری کا جو سال دیکھا اس پہ عاشقانِ مصطفیٰ کا جرمت دیکھا اس خانوادے کے بچے کو دیکھا ممتاز قادری کے خانوادے کے اور جس طرح حضرت علامہ محمد سعید ردوی اس کو سینے سے لگا رہا ہے اس سے پیار کر رہا ہے محمد کا یہ انداز تھا سرکارِ مدینہ کا یہ انداز تھا بچوں کے ساتھ اور بڑوں کے ساتھ جس طرح علامہ سعید ردوی صاحب مر رہے ہیں بزرگوں سے جس طرح مر رہے اور عاشقانِ مصطفیٰ وہاں کتنے آئے ہوئے تھے ان سے مل رہے ہیں یہ حضور کا شیوہ تھا حضور کا ملنا بھی حضور کا نام لینا بھی حضور کے عاشقوں سے ملنا بھی بہت بڑی سعادت ہے پھر حضور کا نام کتنے عذاب سے سعید ردوی صاحب لیتے ہیں تو قربان ان کے ایک ایک لفظ پہ ان کے بابا جان کے ایک ایک لفظ پہ قربان جس انداز میں وہ علامہ اقبال کے شاعر پڑھتے تھے اشعار پڑھتے تھے اور ایک جگہ اس کا فرمان ہے کہ میں جب پاکستان کے الیکشن جیت کے پاکستان کا اکمران بنا پاکستان میں حضور کا نفاظ ہوگا حضور کے دین کا نفاظ ہوگا اور عبدالقدیر جو ہے ہمارا صدر پاکستان ہوگا یعنی عبدالقدیر کے ساتھ ڈاکٹر عبدالقدیر کے ساتھ حضرت صاحب کا کیوں پیار ہے صرف اس لیے کہ اس نے جو قائدی آزم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر پاکستان دیا اس پاکستان سے عبدالقدیر ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پیار کیا ہے اس کو تحفظ دیا ہے اس کو محفوظ بنایا ہے اپنا ایٹم بم بنا کے تو اس طرح جس طرح بابا جان پاکستان کے عوام سے پاکستان سے پاکستان کے ہیروز سے محبت کرتے تھے تو اس کے بالکل نقشے قدم پہ اللہ علامہ صاحب کے برخدار محمد سعید ردوی صاحب کو بہت عمر دراز دے اور ہمارے پاکستان کی تمام باغ و دوڑ اور تمام لگامیں اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں میں دیں تو پھر کوئی غستاخ رسول سامنے نظر نہیں آئے گا وآخر و دعوانہ نیل خمد اللہ ربی اللہ